آج ہم بنانے جا رہے ہیں کراچی کا مشہور تربوز کا شربت جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن ذائقے میں یہ بہت ہی فرط بخش ہوتا ہے تو آئیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ویورز میں ہوں حلیمہ کان اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیمہ فود این فلیور بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے ایک تربوز لیا ہے اور ہم نے اسے ہاف کر لیا ہے تو ہاف تربوز کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کا جوس بنا لیں گے اور باقی کا ہاف تربوز ہم نے رکھ لیا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کا پروسس کیا ہے اب ہم نے تربوز کو کٹ کے مکسنگ جار میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی تقریبا ہم نے ڈیڑھ کپ پانی کا یہاں پہ یوز کیا ہے اور دو کپ ہم نے یہاں چینی کے لیے ہیں ایک کپ ہم پہلے شامل کر لیں گے اور اسے گرائنڈ کریں گے اور باقی کا ایک کپ ہم اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد شامل کریں گے باقی جو تربوز کے ٹکرے رہے گئے تھے وہ بھی ہم نے مکسنگ جار میں شامل کر لیا ہے اب ہم انہیں بھی گرائنڈ کر لیں گے اور ان کو گرائنڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم باقی کی جو چینی ہمارے پاس ایک کپ رہتی ہے وہ بھی اس میں شامل کریں گے اب یہاں ہم نے تربوز اور چینی کا مکسٹر بنا لیا ہے ہمارا یہاں تربوز کا جوز جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم یہاں پہ تقریباً تین سے چار گلاس ہم بالکل چل وارٹر لیں گے جس میں برف بھی شامل ہے اور ہم اپنے جوز کو پانی میں شامل کر دیں گے اب ہم نے تربوز کا شربت برف اور چنڈے پانی میں شامل کر لیا ہے اور جو باقی کا ہاف تربوز ہم نے رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکروں کی صورت میں کاٹ کے شامل کر دیں گے اب ہم نے اپنی شربت میں جو ہاف تربوز ہمارا رائے گیا تھا ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے شامل کر دیا ہے اور اب اس کے فلیور کو اور بھی مزید اچھا بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ روح افزا شامل کیا ہے آپ اپنے چوائس کے اکارڈنگ اس میں ڈالیں روح افزا جتنا آپ کو اچھا لگے آپ اتنا ہی شامل کریں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا جو شربت ہے تربوز کا وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم انہیں سرف کر رہے ہیں گلاس میں تو افطار میں آپ ضرور اس شربت کو ٹرائے کیجئے گا یہ شربت جو ہے بہت ہی میدے کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت تھنڈی ہوتی ہے تو رمضان کی پیاس کا بہترین ایک حل ہے یہ تو ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ ہیں ہمارے تربوز کی شربت کی فائنل لک تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی بھی بہت پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے تو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھتے رہے ہیں اور ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان ملتے ہیں